ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر برسہ برس ہو گئے قبول نہیں ہوتی آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث نے اس کا جواب دے دیا کہ حرام غزہ اور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی آج بہت سے مسلمان بلکہ نمازی حجی اور بڑے بڑے دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا احتمام نہیں کرتے پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے اسرارا ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں بزرگ نے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا پھر آگے چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستے کا علم نہ ہو سکا بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی بڑے پریشان ہوئے جنگل کا بیابان کا راستہ رات کا طریق محول وحشت ناک سناٹا مگر راہیں بند ہیں آخر کار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلان آدمی کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام تھا اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی پہلے اس کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو تو پھر راستہ کھول دیا جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالی ہم سب کو حرام کے ایک ایک لکمے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین